سلام علیکم ناظرین پروگرام روز کرنے کے ساتھ حاضر ہیں اور میں ہوں آپ کا مذبان عاصف رضا شیخ ناظرین انسان چاہے کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے لیکن قدرت نے ہمیشہ اسے اپنے سامنے سر نگو رکھا ہے ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسی بیماری رہی ہے جس کے سامنے انسان بے بس نظر آیا ہے حالیہ دور میں اس کی مثال کرونا وائرس سے پیدا ہونے والا بہران ہے خدا کا شکر ہے کہ ابھی تک پاکستان میں اس وائرس کا کوئی کیس کنفرم نہیں ہوا اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو اس بیماری سے محفوظ رکھے لیکن خدا نخواستہ خدا نخواستہ اگر ہم اس کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے تو یہ بیماری کیا ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے اس پہ ہم آج بات کریں گے اور بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے سٹوڈیوز میں دعوت دی ہے ڈکٹر ممتاز علی خان کو ڈکٹر ممتاز علی خان مہر متدی امراض ہیں ڈکٹر صاحب بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرم میں تشریف لائے ڈکٹر ممتاز کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ڈکٹر نصیم اختر ڈکٹر نصیم اختر بھی مہر متدی امراض ہیں ڈکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا ڈکٹر نصیم اختر کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈکٹر اجاز خان صاحب ڈکٹر اجاز خان بھی مہر متدی امراض ہیں ڈکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرم میں تشریف لائے ناظرین ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہم براہ راست آپ سے مخاطب ہیں ہمارا نمبر آپ کی ٹیلیویزن سکرینز پہ موجود ہے آپ ہمارے ڈاکٹر صاحبان سے بات کرنا چاہیں آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے آپ کسی مسئلے پہ ڈسکس کرنا چاہے تو آپ ہم اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں میں آپ کی سوالت کے لیے اس نمبر کو دہرہا رہا ہوں 051-233-1678 پروگرام کا بقاعدہ آگاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب بڑا پینک کریئٹ ہوا ہوا ہے معاشرے میں اور ہم خبروں میں سن رہے ہیں کرونا وائرس کرونا وائرس یہ کرونا وائرس کیا ہے تینکیو آسف صاحب بڑے ٹائم پہ اور اہم ٹاپک پہ اپنے پروگرام شروع کیا ہے کیونکہ اس وقت پاکستان میں اور دنیا بر میں اس بیماری کا جو غلط تشریح کی جا رہی ہے اس کے ویسے عوام میں اور لوگوں میں خوب وراث پہلا جاتا ہے کرونا وائرس کا وائرس ہے جس کے ہمارے پاس پہلے بھی مثالیں موجود ہیں جس طرح دوہزار تین میں سارس آیا تھا چائنا میں پھر اس وقت بھی گلب کانٹریز میں ہمارے پاس آہ میڈل اسٹری سپیریٹری سنڈروم ہے وہ بھی انہی ہی کا ایک قسم تھا اور یہ ایک چونکہ وائرس میں ٹائم ٹو ٹائم تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اور اسی تبدیلی کے وجہ سے یہ اپنے جو بہیوئر ہے آداد ہے جو اس کے آہ کریکٹریسٹک ہے وہ چینج کرتے رہتے ہیں اور نئی بیماریاں پلانے کا آہ یہ آہ سبب بنتا ہے سو یہ بھی اسی قسم کے ایک بیماری ہے جو نئی آئے دنیا میں ابھی دنیا کو پوری اس کے بارے میں پتا نہیں ہے کہ اس کے اصل وجہ کیا ہے آنے کا لیکن سوچا یہ جا رہا ہے کہ یہ وائلڈ انیمل سے یا ان کے گوشت سے یا فش سے یا چمکادر سے یا بعض اوقات بعض خبر خبروں میں یہ بھی بتایا گیا ہے وازر سرچ میں کہ یہ سنیک سے اس طرح پایا ہوا ہے شروع یہ دسمبر میں چائنہ میں ہوتی چائنہ والوں نے ڈیٹیکٹ کیا تھا کوئی نئی بیماری اور چونکہ زیادہ ٹریول اور ٹریڈ ہے چائنہ کے ساتھ دنیا کے اور وہاں سے مختلف ملکوں میں یہ پہلنا شروع ہو گیا ہے نصیب ہے ابھی جیسی نٹس نے بتایا کہ ہم نے دوہزار تین سے کرونا کا نام سننا ہوا ہے اور ہم نے بھی اس کو پڑھا ہوا ہے تو یہ اب بھی ہم کرونا نہیں پڑھ رہے ہیں ہم اس کو نوول کرونا پڑھ رہے ہیں تو یہ کرونا اور نوول کرونا میں کوئی فرق ہے جی اس میں یہ بتاتیشنوں کے وائرسز کی بہت زیادہ تعداد ہے جو ہوارے انوائرمنٹ میں موجود ہے ان میں سے کچھ وائرسز ہیں جن کو کرونا وائرس کہا جاتا ہے وہ بیسیکلی ان کا ایک سپیشل سٹرکچر ہے ان کی سرفیس کے اوپر جو کراؤن لائک پروجیکشنز ہیں اس کی وجہ سے اس کو یہ نام دیا گیا تھا انیس سو سارٹھ میں اس کے اوپر کام شروع ہوا تھا اور اس وقت پہلی تفائیے معلوم ہوا تھا کہ یہ کوئی کرونا وائرس بھی ہے جو اگزسٹ کرتا ہے کرونا وائرسز کے بہت سارے گروپس ہیں رفلی چار گروپس ہیں ان میں سے دو گروپ ایسے جو جانوروں کو افیٹ کرتے ہیں دو گروپ ایسے جو ہیومنز کو افیٹ کرتے ہیں کرونا وائرس کی جو ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں وہ گاہے بگاہے ہم لوگوں پر اثر انداز ہوتی رہتی ہیں اس سے معمولی علامات انسان میں آسکتی ہیں جیسے نزلہ زکام خانسی ہو گیا لیکن چونکہ یہ وائرس جو ہے یہ ایک ڈیفرنٹ طرح کا وائرس ہے آلتو اس کی پریزنٹیشن سیملر ہے باقی وائرسز کی طرح لیکن اس میں جو علامات ہیں وہ بعض اوقات بہت سویر بھی ہو سکتی ہیں جس میں سویر نمونیاں ہیں ریسپریٹری ڈسٹریس میں پیشنٹ سیلا جاتا ہے اور بعض اوقات اس کو وینٹیلیٹری سپورٹ اور سپسز اور اس کی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں چونکہ یہ وائرس پچھلے جو وائرس موجود تھے ان سے ڈیفرنٹ ہے اس وجہ سے چونکہ اس کو ابھی صحیح نام نہیں اس کا ہم دے بایت اس لئے ہم نے اس کو ایک نیا وائرس یعنی نوول کرونا وائرس کا نام اس کو دیا گیا ہے یہ نئی نئی فارم ہے جیسے ڈاکٹر ممتاز ذکر کر رہے تھے کہ وائرسز میں یہ کوالیٹی ہوتی ہے کہ وہ گاہے بگاہے وقتاً وہ اپنی شکل کو تبدیل کرتے رہتے ہیں جس کو میوٹیشنز کہتے ہیں تو پروبیبلی انہی وائرسز میں سے ایک ایسا وائرس ہے جو نئی شکل میں ہمارے پاس آیا ہے نوٹر جاند صاحب ابھی جسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ اس کا جو سورس ہے وہ جانور بھی ہو سکتے ہیں تو ہم لوگوں نے گھروں میں بڑے پیٹس رکھی ہوتے ہیں تو کیا وہ جو پیٹس ہیں وہ بھی اس صورت میں ڈیجرس ہو سکتے ہیں ہمارے لئے جہاں پر یہ مرض شروع ہو جائے وہاں پر ہو سکتا ہے اکشا،یکن spinゲージ یہ ہوتی ہے مارکت میں،یاں کہ frequent live animals یا ڈاکٹل ہیں،اینرنٹھ ہیں یا فش مارکٹ ہے وہاں پر جہاں پر بہت ایکٹیویٹی ہے جہاں پر بہت سے live اور dead animals آتے ہیں وہاں پر going ondown پر ایکسپوجر چونکہ زیادہ ہوتا ہے تو وہاں پر گروں کے اندر اگر آپ جانور اک دو کا ہوں گے آپ کے اس میں risk بہت کم ہوتا ہے یہاں پر ایکٹیویٹی یہ زیادہ جاہی سے چندھڑک صاحب نے بھی کہا یہ زیادہ تر جانور میں پائے جاتا ہے جیسے بہت سے جانور میں کیٹس ہیں اور یہ کیٹل ہیں یہ فش ہے اور کیملز ہیں بہت سے اگزامپلز اور بھی ہیں تو میرے خیال میں ایسے گھر والوں سے تو کوئی ڈیریکٹ رسک نہیں ہے لیکن بڑے لیول پہ اگر ہم دیکھیں تو بڑی مارکٹس جہاں پہ ہیں وہاں پہ ہے یہ لیکنر سب کیا یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ جو وائرس جانوروں کو متاثر کرتا ہے وہ انسانوں کو نہیں کرتا اور جو انسانوں کو کرتا ہے وہ جانوروں کو نہیں کرتا نہیں ہے اس طرح ہے کہ جو جانوروں کے اندر وہ شاید علامات نہیں ہوتی بیماریاں نہیں ہوتی جو کہ انسانوں کے لیے وہ بیماریاں ظاہر ہوتی ہیں اس کی تو سرکولیٹ تو کر رہا ہے انیمالز میں اور جب آپ انسانوں کا جب ان سے کانٹیکٹ ہوتا ہے جب زیادہ کانٹیکٹ ہوتا ہے یا کوئی میوٹیٹ کرتا ہے خاص کر کے وائرس تو وہ آ سکتا ہے اور پھر جب ایک دفعہ انسانوں میں آ گیا تو پھر انسانوں کے اندر ہی سرکولیٹ کرتا ہے اور یہ کرونا کے وائرس کی زیادہ تر ہائپوثیس یہی ہے کہ یہی ہو رہا ہے فیلال کیونکہ بہت سے لوگ تھے جن کا مارکٹ اس مارکٹ میں جو وہاں وہاں پہ سٹی ہے چائنہ کی وہاں پہ بہت سے لوگ نہیں جائے تھے لیکن ان کے اندر پھیلا تو یہی زیادہ تر ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسمیشن فیلال چل رہی ہے جس کی وجہ یہ خوف پھیلا رہا ہے ورنہ اینیمل تک اگر محدود ہوتا تو پھر شاید نہ ہوتا ڈرمتا صاحب آپ تو بہت اس پر کام کر رہے ہیں اور بہت بیزی ہیں آج کل تو ابھی تک پاکستان میں اس کے سسپیکٹڈ کیس کتنے ریپورٹ ہوئے ہیں پاکستان میں اس وقت ہمارے پاس دو پیشنٹ آئے ہیں ان کو ہم سسپیکٹڈ اس لئے کہیں گے کہ ان کے علامات مائلڈ علامات ہیں ہلکی سے علامات ہیں نزلہ ہے بخار ہے کانسی ہے اور وہ نشتر ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہے اور ایک آج بتائے گئے کہ لاہور کی سرویسز میں بھی ہے لیکن یہ بھی کنفرم ابھی نہیں ہے تینوں پیشنٹ کنفرم نہیں ہے ان کے سیمپلز ہمارے پاس آئے ہیں اور جو روٹین کے ٹیسٹ ہے وہ ان کے کروائے جا رہے ہیں لیکن یہ لگ نہیں رہے کہ یہ کرونا کے پیشنٹ ہوں گے پھر بھی ان کو ہم نے آئیسولیشن میں رکھا ہوا ہے احتیاط کر رہے ہیں تاکہ ان کے وجہ سے کوئی اور ہمارے انفیکٹ نہ ہو ڈاکٹرز نرسز انفیکٹ نہ ہو عوام میں خطرہ نہ ہو تو ان کو ہسپتال میں رکھا ہوا ہے جب تک وہ پراپر ڈیگنوز نہیں ہوتے تو ڈاٹ سب ان کی جو پراپر ڈیگنوزس کا جو سسٹم ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے چونکہ یہ نئی بیماری ہے اس لئے دنیا کی کافی ملکوں میں ابھی ان کی ڈیگنوزسٹک فیسلٹی موجود نہیں ہے اسی طرح ہمارے پاس بھی ان کی مشینے تو موجود ہے ایکسپورٹیز موجود ہے کیونکہ ہم آلیڈی مرز کرونا اور سارس کرونا اور یہ سارے کر رہے ہیں یہ ٹیسٹ لیکن اس کے لئے جو کٹ چاہیے وہ ابھی اویلیبل نہیں ہے ہماری بات ہے چل رہی ہے انٹرنیشنل جہاں جہاں پر یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں سی ڈی سی یو ایسے سی ڈی سی چائنہ اور جاپان کی کچھ ایک دو لیبارٹریز سے اور اسی ہفتے دس دن میں ہمارے پاس کٹس آ جائیں گے پھر ہم خود کریں گے میرا تین سے یہ سوال ہے کہ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ سسپیکٹڈ ہیں تو ہمارے پاس کٹس ہی نہیں ہے تو کیا آپ ان لوگوں کو ڈیٹین کر کے رکھیں گے ہسپٹل میں رکھیں گے ہاں ان کے ٹیسٹ ہم باہر بجھوارے ہیں جس طرح یہ سیمپل آتے ہیں ان کو ہم باہر قریب ترین لیبارٹریز میں بجھواتے ہیں جس میں ہمیں ہیلپ کر یہ ڈبل ایچو اور وہاں سے یہ ٹیسٹ کروا کہ ہم ان کو ریپورٹس ڈیکلیئر کر دیں گے ڈرنسیم یہ ابھی جیسے آپ نے پہلے بات کی ہے کہ ابھی اس میں ہائپوسیز ہی ہیں کہ یہ چم گادنوں سے آیا ہے یا فش سے آیا ہے تو یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہو سکا کہ اس کا مین سورس کیا ہے نہیں ابھی تک اس کے بارے میں کنفرمیشن نہیں ہے کہ یہ کہاں سے آیا ہے لیکن ساری ازمشنز فیلحال ہیں کہ جیسے جانوروں میں پہلے ہوا چونکہ فش مارکیٹ سے اور انیمل مارکیٹ سے یہ پھیلا تو موسٹ لائکلی یہی ہے کہ شاید کسی نہ کسی جانور میں ہی تھا اور وہاں سے پھر ہیومن میں ٹرانسیمیٹ ہوا اور اب ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسیمیشن جو ہے اس میں ہو رہی ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے ابھی ہو سکتا ہے کہ زیادہ دور نہیں نیٹ پہ اور ڈیفرینٹ میڈیا کے اوپر ہی آکے کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وائرس کو انٹینشلی بنایا گیا ہے اس پہ کیا خیال ہے آپ کا نہیں ایز اڈاکٹر کے طور پر انفیکشن زیز ہمیں پتا ہے کہ بہت سی بیماریاں کے ایکزامپل ایسے ہیں جو کہ میوٹیٹ ہو کے تبدیل کرتی ہیں یا نئی فارم میں آتی ہیں یا جس طرح کہ انفلینزا کے ایکزامپل بہت اچھا ہے ہمارے پانفلینزا پینڈیمکس ہوئی ہیں بہت بڑی بڑی جس میں کہ تھاؤزنز اور میلینز اف پیپل جو جان لیواز ثابت ہوا تھا تو وہ اسی وجہ سے کہ ان لوگ ریسرچز نے بتایا کہ ان کے اندر جو جنیٹک میوٹیشنز ہوئی ہیں تو وہ ہے نیچرل ہوتی ہیں جو کہ کچھ سالوں بعد کچھ ڈیکٹس کے بعد ہوتی ہیں تو ایسا کوئی نہیں ہے کہ کسی نے بیجا ہوئی یہ بہت سی پوٹینشل اس کے اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بائیو ٹیررزم جس کو کہتے ہیں کہ بہت سی لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ لوگوں کے اپنے جو مختلف سکول آف تھوٹس ہیں کہ یہ بہت سی کمپنیاں سال ہا سال اس پہ کام کرتی ہیں وہ خود ہی وائرس پریپیر کرتی ہیں اور پھر خود ہی اس کی ویکسینز جو ہوتی ہیں وہ انٹریڈیوز کراتی ہیں اس کی ویکسین آئی نہیں ہے ازمشن تو بہت ساری ہیں لیکن ابھی تک تیکھیں ویکسین تو ابھی تک آئی بھی نہیں ہے آئی لگی نا چند بندے بیوار ہوگے تو ویکسین شاید ایک سال بعد یا شاید اتنا کم سے کم لگے گا تو یہ ایک ازمشنز ہے میرے خیال میں اس کے بارے میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے یہ جو سارس ہے نا دوزار تین میں آتا اس کے ابھی تک ویکسین نہیں بنی مرس کرونا دوزار بارے میں آتا اس کی بھی ابھی تک نہیں بنی نہ ٹریٹمنٹ ہے نہ ویکسین ہے سو اس کی کیا بنیگی زیادہ تر میں کہوں گا کہ جو وائرسز ہیں ان کی بہت کم انٹی وائرل ڈرگز آویلبل ہے صرف انفلوینزا کی اگر ہم دیکھیں اس کی ویکسین آویلبل ہے اس کی ٹریٹمنٹ بھی آویلبل ہے تو یہ کچھ ایکزامپلز ہیں وارانہ زیادہ تر وائرل انفیکشنز میں ٹریٹمنٹ بہت کم ہے بیکٹریل کے مقابرے میں دور سب یہ جو پینک کریٹ ہو رہا ہے گورنمنٹ اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے کیا اقدامت لے رہی ہے گورنمنٹ ٹائم ٹو ٹائم پریس بریپنگ بھی ہوتی ہے اور ہم نے ایڈوائزریز بھی ایشو کی ہیں ہم ہیلتھ ایڈوکیشن میٹیریل بھی ابھی ڈیسیمنیٹ کر رہے ہیں کچھ ہمارے ویب سائٹ پہ آویلبل ہے کچھ پرنٹنگ میٹیریل جیسے آج ہمیں اسلام آبادی ایرپورٹ پہ تھے تو ہم نے اردو میں کرونا وائرس کے انٹروڈکشن اور یہ لوگوں کے لیے رکھا ہوتا ہے اور جتنی لوگ باہر سے آ رہے ہیں یا جو باہر جا رہے ہیں ان کو ہم وہ ساتھ ساتھ پمپلٹس دے رہے ہیں تاکہ وہ اس کے بارے میں جان سکیں کہ یہ بیماری کیا ہے کیسے اس سے بچایا جا سکتا ہے اور زیادہ پینک نہ ہو اور آپ کا پروگرام بھی اسی اسی سسسے کی کڑی ہے اور ہم ٹائم ٹو ٹائم یہ پروگرام کرتے رہیں گے انشاءاللہ نانسیب کرونا یہ جو ابھی جس کا ہم بات کر رہے ہیں اس کا حالیہ بہران پیدا وہ ہو گا ہے اس بیماری کی میجر سمٹم ہیں یا میجر علامت ہیں وہ کیا ہیں جی جیسے ڈاکٹر اجاز صاحب نے پہلے بتایا آپ کو کہ اس کی بہترین اگزامپل انفلونسا ہے جس طرح انفلونسا ہے اسلام علیکم جی اللہ کا شکر کہاں سے بات کر رہے ہیں ٹائم 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 � سردہ جانس گان کو بولو ہم لوگوں کا پروگرام دیدی چلیں بسیلی ڈرڈ سب کو یہ کہنا چاہے ہیں کہ ہم بروچستانی اکسی ریموٹ ایریا میں آیاں یا پہ کوئی فیسلٹی ہمیں امیلیبل نہیں ہے تو ڈرڈ سب آپ سے بات کرتے ہیں گورممنٹ کے حوالے سے آپ سے بات کرتے ہیں علامات کے حوالے سے اس کی علامات کا ذکر میں کاری تھی جیسے انفرنزا کے علامات ہوتی ہیں اسی طرح کی علامات اس کی بھی ہوتی ہیں یعنی بیماری جو ہے وہ بہت معمولی نوید کی بھی ہو سکتی ہے بعض اوقات یہ تھوڑی موڈریٹ علامات آنے لگتی ہیں اور کبھی کبھی یہ سبیر بھی ہو سکتی ہے عام جو علامات ہیں اس کی اس میں بخار کا ہونا نزلہ زکام ہونا گلے میں درد اور گلے میں سوزش ہونا اور بعض اوقات یہ جو لور ریسپریٹری ٹریک ہمارا ہوتا ہے جس میں نومونیا یا ایکیوڈ برونکائٹس جیسی کیفیت بھی پیدا ہو سکتی ہے اور بعض اوقات پیشنٹ کو شدید سانس کی بیماری ہو سکتی ہے جس میں بعض اوقات اس کو سپورٹیو ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے جیسے اس کو ہو سکتا ہے کہ میں ٹی لیٹر کا استعمال کرنا پڑ جائے اس لیول پہ ریسپریٹری ڈپریشن ہو سکتا ہے اس لیول پہ ریسپریٹری سمٹمز اگر پیشنٹ میں آنے لگیں نومونیا کی وجہ سے اور بعد میں ایک کیفیت ہوتی جس کو ہم کہتے ہیں اور پھر بعض پیشنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ کمپلکیشن کا شکار ہو سکتے ہیں ان میں دوسری کمپلکیشن ہو سکتی ہیں اور خاص طرح پر کچھ گروپس ایسے ہوتے ہیں ہائی رسک ہو سکتے ہیں جیسے پرگنٹ خواتین ہیں یا ایکسٹریمز آف ایجیز ہیں بہت چھوٹی عمر کے بچے یا بہت زیادہ عمر کے بچے ان میں سمٹمز کی سیوریٹی ہو سکتے ہیں جو انفلنزا کے علامات ہوتے ہیں سکولر ہیں جی اسلام علیکم جی وآلہ وسلم جی کہاں سے بات کر رہے ہیں جی ماجد خان بات رہا ہوں کالا پاک میاں والی سے جی جی ماجد صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کی علامات کیا ہیں اور اس کی مطلب یہ احتیاطی تدابیر کیا ہیں جی علامات تو بھی ڈٹس اپا بتا رہی تھی مہرلے آپ نے سننی ہوں گی جیسے وہی علامات ہے جو انفلوینزے میں ہوتی ہیں میں نے ابھی جائن کیا ہے سر جی چلیں اس پر ابھی دوبارہ بات کر لیتے ہیں اور احتیاطی تدابیر پہ بھی ہم بات کرتے ہیں بہت شکریہ جی ڈٹس اپ یہ وائرس جو ہے یہ انسانی زندگی کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے فیلال اس کے بارے میں زیادہ انفرمیشن جو آ رہی ہے وہ گیدر ہو رہی ہے کہ زیادہ میں نہیں بتا ہے جو فیلال جو تیرہ سو یا اس سے زیادہ کے پیشنٹ سے اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو یہ سارز کے مقابلے میں مائل یا موڈرٹ ڈیزیز میں کہوں گا سارز ایک سویر ڈیزیز تھی سویر سمٹمز تھی بہت ہائی ڈیتھ ریٹ ساتھ اس میں فورٹی پرسنٹ تک تھا ٹین ٹو فورٹی پرسنٹ اس کے مریض زیادہ تر مائل ڈیزیز ہوتی ہے یعنی زکام کھانسی بخار کھانسی اس طرح کی چیزیں تھی ڈیتھ کم ہوئی ہیں فورٹی ون اگر ابھی تک گنے تو آج یا کل تک فورٹی ون ڈیتھ سوئی ہیں پوری دنیا میں تو اس کا مطلب ہے کہ 3 پرسنٹ کے قریب ڈیتھ ریٹ ہے جو کی سارز سے بہت کم تھا اور اسی طرح ہسپیڈلائزیشن بھی کم ہے تو لیتھالیٹی اس کی کم ہے لیکن چونکہ یہ ابھی پھیل رہا ہے اور یہ خاص کر کے دیکھا گیا ہے کہ جو ہائرس گروپس ہیں وہ اس میں یہ پروبنز زیادہ کرتا ہے سیوریٹی زیادہ کرتا ہے جیسے کہ بڑے لوگ ہیں یا بہت چھوٹے عمر کے بچے ہیں چھوٹے عمر کے بچوں کا ابھی فیلال جو ینگست ہے وہ تیرہن سال کا صرف ہے ابھی تک فیلال بچوں کو لگتا ہے کہ ابھی تک اس طرح بیماری ظاہر نہیں ہو رہی ہے یہ بڑوں کی بیماری چالیس کے آس پاس کے قریب ہے یا اس سے زیادہ تو بڑے لوگوں کو زیادہ اور جن کو انڈرلائن کنڈشن ہے جیسے کہ ڈیابیٹیس ہے ہارٹ کی بیماری ہیں ایزمہ ہیں تو ان کو زیادہ افیکٹ ہوتا ہے جی بالکل کمپلیکیشن زیادہ ہوتا ہے کمپلیکیشن اور ڈیتھس آپ نے پروگرام کے شروع میں بتایا بلکہ اس سے پہلے مجھے بتایا کہ آپ سارا دن ائرپورٹ پہ تھے تو کیا پوسیبل ہے کہ جو ہر شخص باہر سے آرہے ہیں آپ اس کی سکریننگ کر سکیں یا وہاں پہ ائرپورٹ پہ کیا آپ کو اسائنمنٹ دی گئی ہے ائرپورٹ چونکہ ملک کا دروازہ ہوتا ہے وہیں سے فلائٹس آتے ہیں وہیں سے لوگ آتے ہیں ائرپورٹ سپورٹس اور گراؤنڈ کراسنگ چائنہ کے ساتھ جو ہماری ٹریول ہے وہ دو طرقوں سے ہیں یا تو بائیئر ہے یا بائی روڈ ہے بائی روڈ تو فورچنیٹلی اب یہ اپریل تک جو سوس بارڈر ہے وہ ہمرا بند ہے بکاز اب ہیوی سنو پال یہ کم اپریل سے وہ کھلے گا اس کیلئے ہم بتایا انتظامات کر لیں گے پھر اس وقت جو ہمیں زیادہ خطرہ ہے وہ ائرپورٹ پہ آنے والے لوگ ہیں اس وقت چونکہ بائیرک فلائٹس چائنہ سے بند ہیں لیکن کنیکٹنگ فلائٹس آ رہی ہیں جیسے دوبے سے امریٹس یا قطر سے یا تائی لینڈ سے یا ترکی سے ان کے طرح لوگ آ رہے ہیں سو ائرپورٹس پہ گورنمنٹ نے یہ انتظامات کی ہے کہ وہاں ترمل سکینر آلی لی لگے ہیں اس کو ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے پھر سٹاپ کو مینویل ترمل جو گن سے وہ بھی دیئے گئے ہیں اور تقریباً جتنے بھی پلائٹس آتے ہیں چاہے وہ چائنہ افیکٹڈ ایریا سے ہو یا ہف سے ہو یا کسی بھی ایریا سے سب پسنجرز کو وہ سکین کرتے ہیں یعنی ترمل گن سے پیئے پتہ لی جاتا ہے کہ اس کو بخار ہے ٹیمپریچر ہے کی نہیں اور اگر کسی میں شک پڑ جاتا ہے کہ ان کو ٹیمپریچری ہے اس ایریا سے آیا ہے تو ان کو تھوڑا سا سائٹ پہ بٹا کے دو چار کوئیسٹنز بھی کیے جاتے ہیں تاکہ ہم کسی کو میس نہ کر دیں لیکن پھر بھی آپ والی بات کے تاوزنڈ پاسنجرز آتے ہیں ڈیلی کے بیس پہ ہاری ائرپورٹ پہ ان میں سے ہر ایک کو سکین کرنا مشکل ہے لیکن جتنی کوشش کی جا سکتی وہ کر رہے ہیں وہاں پہ ترمل سکینر بھی ہے اسٹاپ کی ٹریننگ بھی ہو چکی ہیں اور راؤنڈ اقلاق وہاں پہ ہیلپ ڈسک آویلیبل ہے جس پہ جتنی بھی مساہ پر آ رہے ہیں ان کو انفارمیشن دی جاتی ہے اور جو یہاں سے باہر جا رہے ہیں سپیشلی چائنہ جانے والے یا اس جیسی ان کنٹریز میں جس پہ ہم بات کریں گے جہاں پہ یہ کیسزہ بھی ٹیٹیکٹ ہوئے ہیں وہاں پہ جا رہے ہیں تو ان کے لئے بھی انفارمیشن میٹیریل ان کو ہم لوکل لینگویجز میں تیار کر کے دے رہے ہیں جو پیسنجر چائنہ سے آ رہے ہیں تھائی لینڈ سے آ رہے ہیں ہاؤنگ کانگ سے آ رہے ہیں کینڈا سے آ رہے ہیں یا امریکہ سے آ رہے ہیں دیفنیلی پیسنجر کو خود پتا ہوتا ہے کہ اس کو بخار ہے کھانسی ہے فلو ہو رہا ہے تو اگر کوئی پیسنجر اس میں یہ علامت پائے جا رہی ہیں تو ایسے لوگوں کو کیا مشورہ دیں گے ان کی سیفٹی کے لئے ان کی سیفٹی کے لئے یہ ہے کہ اگر ان کا وہاں پہ کانٹیکٹ ایسے لوگوں سے وہ جو ریسنٹلی چائنہ سے آیا ہوں یا یہ خود ایسے ایریا سے آ رہا ہے جہاں پہ یہ بیماری پہل رہی ہے تو ان کو ماسک پہنا چاہیے زیادہ میل جول نہ رکھیں اور آتی ہی ہماری ائرپورٹ پہ کاؤنٹر پہ انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ کاؤنٹر موجود ہیں تمام ائرپورٹ پہ وہاں پہ خود رابطہ کریں آس پاس ہے ان کے رشدارے وہ بھی بچ جائیں گے تو سیلپ ریپورٹنگ بہت لازمی ہے کیونکہ ہر ایک بندے کو ہم نہیں سکین کر سکتے لیکن ابھی تک جو تین یا چار لوگ ہمارے پاس سسپیکٹڈ آئے ہیں وہ سیلپ ریپورٹڈ ہے صحیح ہے انہوں نے خود ریپورٹ کیا ریپورٹ کیا ہوا ہے ڈانسیم یہ بیماری ایک شخص سے دوسرے شخص کو کیسے متقل ہوتی ہے جی بڑا اچھا سوال ہے کیونکہ یہ ایک ریپورٹری وائرس سے پھیلنے والی بیماری ہے اور اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پیشنٹ جس کو یہ بیماری موجود ہو جس میں اگر وہ کھانستا ہے یا چھینکتا ہے یا اس کے جو ناک کی سکریشنز ہوتی ہیں اس کے ساتھ یہ پھیل سکتی ہے ٹھیک ہے اور یوجلی ہم یہ کہتے ہیں پیشنٹس کو کہ جن میں بھی یہ سسپیکٹڈ کیس ہو یا کوئی کنفرم کیس ہو خدا نہ خواستہ کہ وہ دوسروں کو یہ بیماری نہ لگا سکے اس کو چاہیے کہ وہ ماسک پہن کر رکھے اور جو باقی ان کے اردگرد کے لوگ ہیں وہ بھی ماسک پہن کر رکھیں دوسری اہم چیز یہ ہے کہ جب بھی کھانسیں اپنی جو کوف ہے اس کو کور کریں ٹھیک ہے اس میں کور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو سلیف سنیزنگ کریں جو ان کے اردگرد کے لوگ ہیں یا جو افیکٹڈ پرسن ہیں اس کے لئے بھی یہی ہے کہ یا رومال کا استعمال کریں اگر وہ ٹیشیو پیپر وغیرہ یوز کریں تو اس کو استعمال کرنے کے بعد پروپر طریقے سے ڈسپوز آف کریں اور سب سے اہم بات کہ بار بار ہاتھ دھویں بار بار سابون پانی سے ہاتھ دھونے سے بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ اس میں جو وائرس ہے وہ دوسروں کو منتقل نہیں ہو سکتا یعنی ہاتھ بیلانے سے بھی یہ منتقل ہو سکتا ہے سانس سے بھی منتقل ہو سکتا ہے کلوز کنٹیکٹ کسی طرح کبھی جو ہے اسے یہ منتقل ہو سکتا ہے جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلو کا وائرس جو ہے بلکل اسی طرح ہی ہے یہ وائرس بھی دوسروں کو لگ جاتا ہے ڈاکٹر جاسب اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک ہمارے ملک میں اس کا کوئی کیس کنفرم نہیں ہے لیکن اگر کسی کو یہ بیماری ہو جاتی ہے تو اس کا ٹیٹمنٹ کیا ہے یہ ایک وائرس ہے تو وائرل انفیکشن میں جو ہے سپیسیوک ٹریٹمنٹ تو ابھی تک فیلال آویلیبل نہیں ہے کرونا کے خاص کر کے اگر ہم دیکھیں فلو کے مقابلے میں اگر ہم موازنہ کریں تو کرونا کی سپیسیوک انٹی وائرل ٹریٹمنٹ کوئی نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا اس کا علاج بالکل ہو سکتا ہے کہ مریضوں کو یہ جاننا چاہیے کہ ان کو بخار کا کنٹرول کرنا ہے اپنے فلوئیڈز کو مینٹین رکھیں یعنی کہ پانی یہ مشروبات خوب استعمال کریں اگر کھانسی وغیرہ سانس کے مسئلے ہو رہے ہیں تو پھر آپ باپ شاہ وغیرہ لے سکتے ہیں نیبلائز کر سکتے ہیں بہت زیادہ مسئلہ ہے تو ڈاکٹر کے پاس ضرور جانا ہے اور اس سے اہم یہ ہے کہ ایسے مریضوں کو گھر میں ریسٹ کرنا چاہیے تاکہ دوسرے میں ان کو کم سے کم اپنے کام پر نہیں جانا چاہیے سکول نہیں جانا چاہیے ان کو ٹرانسپورٹ استعمال نہیں کرنے چاہیے تاکہ کیونکہ اسی صحیح باقی لوگوں میں فوراں پھیلتا ہے کیونکہ نزدیک جتنے بھی ڈاپلٹ اس کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے تو نزدیک جو لوگوں کو ان سے پھیلتا ہے اور گھر والوں کو بھی چاہیے کہ یہ ایسے مریضوں کو گھر کے اندر ایک ہی کمرے میں رکھیں ان سے میل جول کم رکھیں اور جب نزدیک گیا ہے تو پریکوشن لیں یعنی کہ ماسک پہنے ان کو خود بھی ماسک پہنا چاہیے اور ہاتھ جو جب سمجھے جیسے کہا ہے ہاتھ فریکونٹ دونے سے بھی وہ ٹرانسمیشن رکھ جائے گی کیونکہ ایسی ہوتا ہے کیونکہ جیسی آپ نے کوئی مریض کو انفیکٹڈ مٹریل کو ٹیچ کیا تو اور آپ نے اپنی آنک کو ناک کو مو کو لگایا تو وہ فوراں علامات شروع ہو جاتی ہیں اور جو علامات ہوتی ہیں دو سے چار دن کے اندر آپ کو علامات ظاہر ہو جاتی ہیں تو پھر وہ مریض پھر آگے بھی پھیلائے گا تو بیس طریقہ یہ ہے کہ کورنٹین رکھیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ مریض جیسے باہر سے کوئی آئے سسپیکٹڈ کیس آئے گا تو اس کو فوراں کورنٹین کریں گے کیونکہ اگر وہ مریض اسی وقت اس کے اپنی کورس لے کے ختم ہو جائے گا تو پھر پھیلے گا بھی نہیں ٹرانسپیشن رکھ جائے گی یعنی دو سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی کا یہ وائرس جو ہے ایڈیشل سٹیجیز پہ ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے تو ہم اس کی لائف کو سیف کر سکتے ہیں جی بلکل اپنی سپورٹیف کیر سے اور اگر بہت زیادہ ضرورت ہوئی تو اسپیتال کے اندر جیسے ڈاکٹر صاحب نے شروع میں بھی کہا تھا کہ ایڈوانس سپورٹیف کیر بھی اویلبل ہے جیسے کہ وینٹلیشن ہیں فلویڈز ہیں بہت سے سپٹک ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر پھر اور وائٹل آرگنز کے لیے بہت سے اور ایڈوانس ٹریٹمنٹ اویلبل ہے یعنی کیونکہ جب بھی پینک کریٹ ہوتا ہے تو وہ رانگ سٹیٹمنٹ سے اور رانگ جو ہے آپ کے ورڈیپس کی ہوتے ہیں ان کا اس پر بڑا رول ہوتا ہے تو یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ بیماری ہو جاتی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی موت واقع ہو جائے گی بلکل ایسے ہی ہے لیکن یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا لیکن میں مجھے ایک قسم کی وہ بھی آتی ہے ہنسی بھی آتی ہے کہ اگر لوگ کرونا وائرس پہ اتنا زیادہ پینک کر رہے ہیں آپ یہ دندازہ لگیں اس وقت انفلوینزا پاکستان میں کتنا زیادہ سخت ہے کتنا زیادہ ہو رہا ہے ایسے مریضوں کی تعداد کتنی ہزاروں میں ہے وہ بھی پتا ہے نہیں وہ تو لوگوں کو پتا ہے نہیں وہ لاغ پانجم بھٹھیک ہو جائے گا اللہ نا خیر صلی اللہ تو وہ بھی اسی طرح دی وائرس ہے نا لیکن اس کی موٹیلیٹی اور اس کی جو کمپلیکیشن ہے بہت زیادہ ہے کرونا کے وائرس کے مقابلے بہت زیادہ ہے لٹس اب ہم تو پینک کو ڈیفیوز کر رہے ہیں ہم پینک کریٹ کرنا تو ہمارا وہ بسیکلی ہمارے مدین نظر نہیں ہیں لیکن کیا خدا نخصہ کچھ چانسی جیسی بھی بن سکتے ہیں کہ پاکستان میں بھی اس کی وبا پھیل جائے وبا تو ہم نہیں کہہ سکتے اور انشاءاللہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے لیکن پاکستان میں کیسز آ سکتے ہیں کیونکہ من حیث القوم ہمارا ایک اٹیچوٹ ہے نا کہ ہم سنتے ہیں لیکن ہم عمل نہیں کرتے جیسے ڈاٹس اب نے کہا جی ہوا ہے جی اس وطہر بندے کو نظر زکام ہے اور وہ ٹیسٹ کیا جائے وہ یا اچ ون ان ون ہوگا یا اچ ٹو ان تری ہوگا یا انٹلوینزا بی ہوگا سو یہ تو اچھا خاص ہے اسے طرح یہ بھی ایک بیماری ہے آنے سے ہم روک نہیں سکتے اور آنے کی چانسیز بھی زیادہ ہے کیونکہ چائنہ کے ساتھ ہمارے ٹریڈز بھی ہیں ہمارے وہاں پہ سٹورنٹس بھی ہیں لوگ وہاں چیزیں لینے جاتے ہیں اور پھر یہاں پہ سی پیک چل رہا ہے ہمارے پاس اچھا خاص آنا جانا ہے وہاں سے گوادر پورٹ ہے بہت سے لیکن ہر جگہ پہ احتیاطی تدابیر اکیلے صرف ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کا کام نہیں ہے باقی لوگوں کا بھی کام ہے اگر اس طرح کوئی بندہ مریض ہے اور وہاں سے آیا ہے فیملی میں ہے کمیونیٹی میں ہے تو ان کو ضرور سمجھائیں تاکہ وہ ریپورٹ کریں اور وہ عبا پیدانے کا ذمہ دار نہ بنیں مریض ہے کولر ہے جی اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم اسلام کان سے بات کریں سار میں عرشہ بیرس کر رہا ہوں دینہ جیلم سے نا جی جی عرشہ سب کیا پوچھنا چاہیں گے سر الرجی کی عبا بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے نا دانے ہو رہے ہیں جسم پہ اور ریڈیش ہے نا جسم سارا تو اس کے لئے پلیز کچھ بتائیں گے آپ یہ دکٹ سب مارے الرجی سپیشل سی بیٹھے ہوئے ہیں مارے پاس لیکن مارا پرورم آج جو کہ سپیسیفی کرونا وائرس کے حوالے سے ہے دان سب ایک جمعہ میں ان کا جواب دے دے آپ الرجی مختلف قسم کی ہوتی ہے بس وہاں قریب کسی ایم بی بی ایس ڈاکٹر سے ملے وہ ان کے الرجی کی دوائی دے دیں گے کوئی ایسی وبائی شکل نہیں احتیار کر رہا دی نا میں ہمیں رپورٹ ساتھ ہی رہ دیں پرسنٹو پرسنٹ ہوتا ہے اس کا کس چیکس کو کس ایڈرژی ہے دان سیم ابھی ہم نے بات کی کہ اس میں جو ہیں بوڑے شکستیادہ والنے بڑا ہے ٹھیک ہے بوڑے سے بڑا کیا آپ کی ایج لیمٹس کی کیا ہے وہ سکسٹی پلس ہے سیونٹی پلس ہے یا ایٹی پلس ہے جی موسٹ آئٹلی جو اولڈ ایج میں ہم لوگوں کنسلر کرتے ہیں وہ سکسٹی پلس کے لوگ ہوتے ہیں اور اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ان میں اور بیماریاں بھی پائی جاتی ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا تھا ڈائیبیٹیز ہائپرٹینشن اور اسی طرح سانس کی مختلف بیماریاں جو ہیں وہ ایسے لوگوں میں زیادہ عمر کے ساتھ پریولنٹ ہوتی ہیں اور اسی طرح ہارٹ کی بیماریاں دل کی تکالیف ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں اس وجہ سے وہ گروپ تھوڑا سا اور زیادہ عمر کے علاوہ بھی وہ ولنریبل گروپ کہلاتا ہے تو جب بھی کوئی ایسی ڈیزیز ہوتی ہے تو ان میں چانسز ہوتے ہیں کہ وہ سویریٹی اپنی اختیار کر لیں ان میں زیادہ چانس ہو سکتا ہے ڈاکٹر جاسب ایسے لوگ ایسے افراد جن کا کڈری ٹرانسپلانٹ ہوا ہوا ہے یا لیور ٹرانسپلانٹ ہوا ہوا ہے اور وہ ایمیونسپریسنٹ میڈیسنز استعمال کر رہے ہیں تو کیا ان کو ایسی بیماریوں کا خطرہ زیادہ نہیں ہو جاتا تو ان کو کن احتیاطی تدابیر کی ضرورت ہوتی ہے جی یہ ایسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو ایمیونسپریسٹ مریض ہوتے ہیں جیسے ٹرانسپلانٹ والے کہا ہیں وہ تو بہت زیادہ ہائی رسک ہوتے ہیں ویسے بھی ہر وائرس کے لیے اور خاص کر کے ایسے وائرس جو کہ اتنی جلدی ہمیں لگ رہا کہ ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے تو اور ان کے لیے پھر اس میں سیورٹی کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں یعنی سیورٹیز کرے گا وہ تو ان کو چاہیے کہ ایسے مکمل کیا کہتے ہیں کمپلیٹ پرکوشن لینا چاہیے جس میں کہ ہو گیا کہ آپ جو بیمار لوگ ہیں ان سے دور رہیں بیمار لوگوں ہاتھ بات دوئیں باہر جب آپ نکلیں میل جول کریں تو آپ کو چاہیے کہ ماسک پہن کے جائیں ٹھیک ہے جی جیسی علامات ظاہر ہوں تو فوراں اپنے مالج سے رابطہ کریں تاکہ بروقت علاج ہو سکے تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جس میں ان کو احتیاط کرنی ہے بعض دوئے ان کے ڈاکٹر ان کی مینو سپریسیو میڈیسنز بھی کم کر سکتے ہیں اگر ان کی بیماری یہ کورونا وائرس تو ایک ہے ایک ہے لیکن اور بھی بہت سی بیماری جس میں کم کرنی پڑتی ہے تاکہ ان کی بیماری کنٹرول میں آ جائے کیونکہ اگر آپ مینو سپریسیو دبا کے رکھا ہوا ہے اور اوپر سے یہ وائرس ہو جائے تو یہ کوئی بھی اور وائرس اور پھر تو کمپلکشن کلیٹ ہو جائے گی کالرانیم علیہ وسلم اسلام علیکم جی کہاں سے بات کر رہے ہیں سر میں اسلامباد سے جوڑی سے بات کر رہا ہوں دکھر صاحب نے فرمایا کہ یہ ہونٹوں سے بھی ہوتا ہے دوبارہ بولیے یہ وائرس ہونٹوں سے بھی بیالتا ہے ڈالٹر صاحب نے بولا ہے ہونٹوں سے آہ کامل بولا ہے ڈالٹر صاحب نے ہونٹوں سے مرس کوئی ہوتا ہے ہاں وہ ہاتھ لگانے سے انہوں نے بتایا کہ اگر آپ اپنے کسی کو ہاتھ بھی لائے اور اس بندے کو بیماری تھی تو آپ اپنے ہاتھ کو ہونٹوں سے ٹچ کریں گے یا ناک سے ٹچ کریں گے تو یہ وائرس آب میں منتقل ہو جائے گا نہیں کیملز کہے رہے ہیں اچھا کیملز اونٹوں سے اونٹوں سے کامل کا بولا ہے اوکی اوکی نہیں وہ بھی ڈالٹر صاحب بتا چکی ہیں کہ ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہو چکا ہو سکا کہ یہ وائرس کہاں سے آیا ہے کیمل سے نہیں ہے ہاں کیمل سے بارال یہ نہیں آیا بہت شکریہ ڈالٹر صاحب اگر یہ بیباری کسی کو ہو جاتی ہے تو جیسے بھی ڈالٹر صاحب بتا رہے تھے کہ اس میں اور میڈیکل کامپلیکیشنز پیدا ہو سکتی ہیں تو وہ کون سے کون سی کامپلیکیشنز ہیں جیسے میں پہلے ذکر کر رہی تھی کہ یہ چونکہ ریسپریٹری سسٹم پہ زیادہ اٹیک کرتا ہے تو مین علامات تو ریسپریٹری سسٹم کی ہی ہوتی ہیں معمولی علامات سے لے کر سویر علامات ہو سکتی ہیں جیسے نمونیا ہو گیا یا برونکائٹس ہو گیا لیکن اس کے بعد کی جو کامپلیکیشنز ہیں اس میں یہ وائرس جسم کے پاکی حصوں پہ بھی اثر انداز کر سکتا ہے جیسے اس میں جگر پہ اثر انداز ہو سکتا ہے کڈنی پہ اثر انداز ہو سکتا ہے پیشنٹ ڈیفرنٹ بیکٹیریل انفیکشنز کا شکار ہو سکتا ہے جس کو ہم سپسز کہتے ہیں سپٹک شاک میں جا سکتا ہے سویر ریسپریٹری ڈیسٹریس میں جا سکتا ہے اور سب سے سویر فارم اس کی یہ ہے کہ پیشنٹ کی ڈیتھ ہو سکتی ہے سو یہ ملٹی سسٹم انوالمنٹ الٹی میٹلی ہو سکتی ہے اس وائرس کے ساتھ جیسا کہ باقی وائرسز کے ساتھ ہو سکتی ہیں اس کے ساتھ بھی آلموسٹ اسی طرح کہیں لیکن اس کے لئے سپیسپیکٹ نہیں ہے کسی بھی انپلوینزا کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اس میں یہ سمجھنا کہ بلکل اس نے سارا کچھ اپکٹ کرنا ہے اگر ایک دفعہ کسی کوئی لگ گیا اس طرح نہیں ہے اس طرح نہیں ہے کالر نجیم حریصہ اسلام علیکم بحشان سر جی کہاں سے بات کر رہے ہیں سر اپٹو بات سے اپٹو بات جی جی کیا پوچھنا چاہیں گے سر اپٹو بات سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اپ میری والدہ ان کے پاؤں میں کچھ لگ جاتے ہیں جی جی تو اس میں سے بات دفعہ خون اور ٹیپ بھی نکلتی ہے جی جی اس کے لئے یہ ذرا کوئی بات کرتے ہیں اس کے پر بات کرتے ہیں بہت شکریہ ڈوٹ سب ابھی جیسے ڈوٹ سبا ہمیں بتا رہی تھی کہ ایک سسپیکٹڈ پیشنٹ ان کے پاس آیا ہے اور انہوں نے اس کو انشل ٹیٹمنٹ دے کے گھر بھی دیا ہے اب ایسا پیشنٹ جس کو واقعی ہی اس نوول کرونا سے انفیکشن تو کیا اس کو گھر میں رکھنا ضروری ہوگا یا ہسپیٹ میں رکھنا ضروری ہوگا اس وقت پروٹوکول یہ ہے کہ اگر ایک اس کو جس کو ہم کیس ٹیپینیشن کہتے ہیں وہ ڈوٹ سبا ہوں نے بنایا ہے جو پورے دنیا میں فالو کیا جاتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ سیمٹمز ہو جو آلی ڈکسا میں بتا دی ہو بخار ہو کانسی ہو نزلہ زکام ہو بدن میں درد ہو اور وہ اس ایریا سے آیا ہو جہاں پہ بیماری پہلی ہوئی ہے خاص دنوں میں پچھلے ہفتے دس دن میں اس ایریا کا چکر انہیں لگایا ہو یا ٹریول کیا ہو یا پچھلے دس دن میں کسی ایسے بندے سے ان کی ملاقات ہوئی ہو جو چائنہ سے یا چائنہ کے افکٹیڈ ایریا سے یا جو باقی جگہوں میں جہاں پہ مریض ہیں وہاں سے آیا ہو اور ان میں یہ علامات ہو اور وہ ہمارے پاس آ جائے تو ان کو تو ہم کرنٹائن کریں گے یا آئیسولیٹ کریں گے لیکن جیسے آج ہم ایرپورٹ پہ تھے اور ہم سکرین کر رہے تھے تو ایک بندہ ریاض سے آیا تھا ان کو آلدو کی ٹیمپریچر تھا لیکن ان کے جو باقی پارٹیکولر سے باقی ضروریات تھی وہ پوری نہیں ہو رہی تھی کیس ٹیپنیشن کی اس لئے ان کا صرف ہم نے ایڈریس لیا ان کو سمجھا دیا ماسک پہ نہ دیا اور ان کو کہا کہ جب تک آپ کو بخار ہے نزلہ زکام ہے زیادہ لوگوں سے میل جل نہ رکھیں کم سے کم اور جہاں سے ملنا جلنا ہو تو کم از کم ہاتھ بار بار دوئیں ماسک لگائے رکھیں اور ان کو ہم نے گر بیج دیا تو جو سٹیبل ہو ان کو ہم گر بیج سکتے ہیں ایون اس مرض کے پیشن کو بھی ہم گر بیج سکتے ہیں درستو جی ماسک کس طرح کا ماسک ہے یہ ملک ناظرین کو بتائیں گے ماسک جو عام بازار میں ملتے ہیں پہلحال وہ ریکمینڈڈ ہے اچھا ویسے جو ڈاکٹرز ہیں یا جنہوں نے بار بار ان مریضوں کو دیکھنا ان کے لئے ایک سپیشل ماسک ہوتا ہے N95 سے کہتے ہیں وہ ریکمینڈڈ ہے لیکن جو عام سرجیکل ماسک آویلیبل ہے مارکیٹ میں جو عام لوگ پہنتے ہیں وہ بھی پہنا جا سکتا ہے جن کے دو لیئرز ہوں اگر اس کے کپڑے کو ہم ایسے دیکھیں تو ان میں دو لیئرز ہوتا ہے ایک لیئر والا ماسک ریکمینڈڈ نہیں ہوتا دو لیئرز والا ریکمینڈڈ ہوتا ہے ڈاٹ صاحب جیسے بھی ماسک کی بات کر رہے ہیں تو ماسک تو ہم نوملی پہنتے ہیں کہ ایک جو مریض ہوتا ہے یا ہم دوسرے جو انفیکٹڈ لوگ ہیں ان سے بچ شکیں تو کیا اگر مریض ماسک پہنے گا کھانسی کی یا سنیزنگ کی یہ زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے کیونکہ جیسے آپ نے کیا تو ایک دم تقریباً پانچ فیٹ یا چھے فیٹ میکسیم تک یہ جائے گا بس اس سے آگے کوئی کسی کو خطرہ نہیں ہے تو بہتر ہے کہ وہ اسی جگہ پہ کنٹین کریں اپنے ماسک پہن کے خاص کر کے اگر اس کے کمرے میں اسپطال میں جب اگر ایڈمیٹ ہے تو اس کے پاس ماس پہنے چاہیے تاکہ وہ بھی اس سے بچ سکیں تاکہ وہ ڈروپلٹ اندر نہ جائیں خاص کر کے اگر وہ نزدیک آگے کوئی پروسیجر کر رہے ہیں ان کو دیکھ بال کر رہے ہیں تو آہ ویدن تھری فیٹ اگر آ رہے ہیں تو ان کو پرکوشن لینا چاہیے رانسیم جیسے ابھی تک ابھی ہماری جنگی گفتبو ہی ہے اس کا نتیجہ اسے ہم یہی اقص کر رہے ہیں کہ ابھی تک ان ممالک سے آتا ہے جہاں پر اس کی وبا پھیلی ہوئی ہے تو اس کے اس کو آپ سسپیکٹڈ قرار دے دیتی ہیں اور اس کو اس کو گھر بھی بجوا دیتی ہیں تو اس کے گھر والوں کے لیے کیا سپیشل ہدایت ہے احتیاط کے حوالے سے بالکل جیسے کہ پہلے ذکر ہوا جو بھی اس طرح کا سسپیکٹڈ کیس ہوتا ہے ایک تو اس کو بہت سارے لوگوں سے میل جول نہیں رکھنا چاہیے اس کو چاہیے کہ وہ گھر میں یا پریگنٹ خواتین ہیں تو وہ ان کے ساتھ زیادہ کلوز کانٹیک میں نہ آئے برطن بھی علیدہ ہو اس کے برطن بھی علیدہ کرنے چاہیے کیونکہ یہ ڈروپلٹ انفیکشن ہے اور اگر سرفیس پہ یہ رہ جائے اس کا وائرس تو دوسروں کو لگ سکتا ہے اور اپنے ماس پہن کر رکھیں اور فریقونٹ ہینڈ واشنگ کریں اور جو گھر کے باقی افراد ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ اگر وہ ان کے بہت کلوز کانٹیک میں آتے ہیں تو پار بر ہاتھ دھویں وہ بھی مسک کا استعمال کریں اور کوشش کریں کہ بہت سارے لوگوں کو ان سے ملنے کے لیے نہ آنے دیا جائے جس پریڈ میں ان کو علامات آئے ہیں جیسے نزلہ زکام ہے خانسی آرہی ہے بخار آرہا ہے یہ وہ پریڈ ہے جو زیادہ کانٹیجیوزنس جس کو ہم کہتے ہیں اس میں ہو سکتی ہے تو یہ پریقاوشنس ہیں جن کو استعمال کر کے باقی لوگوں کو اس سے بچایا جا سکتا ہے درمتاز انٹرنیشنل لیول پہ بھی جو ایفرٹس ہو رہی ہیں اس وائرس کو کانٹرول کرنے کے حالے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کوشش کامیاب ہو جائیں گی اور ہم اس کو کانٹرول کر پائیں گے انٹرنیشنل لیول کی بات کر رہا ہوں انٹرنیشنل لیول پہ اس وقت ڈبل ایچو کے ایک کومیٹی ہے جو کسی بھی ڈیزیز کو ڈیکلیئر کرتے ہیں کہ دنیا کے لئے کتنی خطرناک ہیں اور اس ٹرم کو ہم کہتے ہیں پبلک ہیلت ایمرجنسی انٹرنیشنل کانسن ان کے کچھ کرائیٹیریاز ہیں کرائیٹیریاز کچھ یوں ہیں کہ آیا یہ بیماری اسی ملک سے آگے دوسری ملکوں میں جانے کا خطرہ رکھتی ہے پوٹینشل رکھتی ہے یا وہاں زیادہ نقصان کا ثابت پیشخیمہ ثابت ہو سکتا ہے ایسے صورت میں یہ جو بیماری ہے یہ ابھی تک اس پہ نہیں آئی یعنی اس کو ہم پبلک ہیلتے ہیں جن سے آپ انٹرنیشنل کانسن نہیں کہہ سکتے لیکن انٹرنیشنل اس کو منیٹر کیا جا رہا ہے اس کے لئے ایڈوائزریز بھی گائیڈ لائنز بھی ٹریٹمنٹ گائیڈ لائن ڈیاغنسٹک گائیڈ لائن یہ سب کچھ پریپیر کیے جا رہے ہیں اور اس کو انٹرنیشنل گائیڈ لائنز کہتے ہیں کہ جو اس بیماری کے بارے میں ابھی تک جان پہچان ہوئی ہے اس کے بیس پہ یہ علاج ہے یہ ڈیاغنوزز ہے اور یہ پریونشن ہے اور بار بار اس پہ مسلسل کام ہو رہا ہے جیسے بندہ آج کل تو انٹرنیشنل کا زمانہ ہے جیسے دیکھتا ہے تو نئی نئی ریسرچ اس پہ آئی ہوتی ہے نئے آرٹیکل آیا ہوتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اب ان کی جو کل والے سمٹم میں سے اے کی ایڈ ہو گیا ہے کل جو زیادہ خطرہ تابت طور سے کام ہو گیا ہے یا زیادہ ہو گیا ہے تو اس پہ انٹرنیشنل بہت کام ہو رہا ہے کام ہو رہا ہے اس کے پر کولانہ مرسجی اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی کان سے بات کر رہی ہیں میں جی فرزانہ لاہور سے بات کر رہی ہوں جی جی کیا پوچھنا چاہیں گی جی میں ڈاکٹر صاحب سے سے پہلی ہے یا کوئی کل اور وجہ بنی ہے تاکہ ہمیں بھی اس کا نالج ہو ہمیں بھی پتا چلے کہ یہ کیا وجہ ہوگی جو اتنے بڑے ملک میں اتنی عجیب قسم کی برماری پہلی اور جو اور ممالک میں بھی وجوہات بن رہی ہیں اس کی اور پاکستان کو کیا پریکوشنز کرنی چاہیے کیونکہ ہم لوگ تو ظاہر ہے ہم مائیں ہیں ہم بچوں والیاں ہیں ہمیں تو ایک دم سے ہی لگ جاتا ہے کہ اللہ خیر کرے کہ آگے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو میری قائلی آپ سے گزارش ہے کہ مجھے بتائیے کہ یہ کتنے عرصے تک رہے گا اور چائنہ اس بارے میں کیا پریکوشنز کر رہا ہے اور کیا ایسی وجوہات بن رہی ہیں جو یہ پھیل رہا ہے پوری دنیا میں اس کے بارے میں آپ ضرور بتائیں جی بہت شکریہ آپ کے بہت سے سوالوں کا پہ تو ہم پہلے ڈسکیشن کر چکے ہیں آپ ہمارے پروگرام آپ اگر دوبارہ دیکھیں جو بھی نیٹ پہ اپلوڈ ہو جائے گا تو اس میں ان بہت سے سوالوں کے جوابات موجود ہیں اور آپ کا ایک سوال جو خوراک کے حوالے سے اس میں میں بلکہ ڈاٹر صاحب سے کچھ ایڈ کر اس میں میں ایڈ کر رہا ہوں کہ ڈاٹر صاحب کیا یہ بیماری جو ہے کوئی بخصوص خوراک کھانے سے بھی متقل ہو سکتی ہے جیسے کہا جا رہا ہے کہ یہ وائرس مچھلی میں موجود ہے تو وہ میں مچھلی کھاتا ہوں تو کیا اسے بھی انفیکٹیڈ ہو سکتا ہوں یہ جو میٹ یا روگ فوڈ ہے نا اس سے بلکل ہو سکتی ہے تو اس لیے روف میٹ اور انڈر یا انڈر کوکٹ فوڈ فوڈ تو نہیں کہوں گا میٹ اور یہ فش پروڈکس یا سی فوڈ ہے اس سے بلکل یہ پھیل سکتا ہے تو اس کو اچھی طرح پکا کے کھانا چاہیے اور خاص کر کے جب آپ اس کو پریپیر بھی کر رہے ہیں اس دوران بھی آپ کا احتیاط کرنی چاہیے جیسے کہ آپ نے میٹ ایک جگہ رکھا اور صفائی نہیں کی اس جگہ تو پھر آپ نے میٹ تو صحیح طرح بنا لیا لیکن ادھر آپ نے ہاتھ بھی لگا لیا اور پھر اسی سے میٹ بھی کھا لیا تو پھر وہاں سے وائرس آپ تو اس لئے فریکونٹ وہ یہ سرفیسز کو بھی کلین کرنے جہاں پہ آپ فوڈ مناتے ہیں اور ساتھ اس خوراک کو اچھی طرح پکا کے کھانا چاہیے میں ان کے نا کرسچن پہ کمنٹ یہ کروں گا کہ جتنی بھی اس طرح نئی بیماری آئی ہیں وہ ان کنٹریز میں آئی ہیں جو نان مسلم تقریبا میں تو سنسٹیو بات ہے لیکن ان کی نہیں بڑی ریالٹی بیس بات تقریبیت وہ یہ ہے کہ جیسے ایبولا ہے یا کانگو ہے یہ ہمارے پاس آیا ہے افریقین کنٹریز سے اور یہ چینہ سے تو ہمارے دین میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کونسی چیز حلال ہے کونسی چیز حرام ہے تو اگر ہم ان سے بچے رہیں اچھی طرح دین میں کہا گیا ہے کہ پکا کے کھائیں ہم ہاتھ دو کے کھائیں سپائی رکھ کے کھائیں جی تو یہ سارے چیزیں ہم آلی ڈی ایبزور کر رہے ہیں اس لئے ان چیزوں کا ہمیں زیادہ خطرہ نہیں ہے بنیس وقت وہ کنٹریز جہاں پہ یہ چیزیں فالو نہیں کی جاتی میٹ یہ ایبولا کہتا ہے تو کیلئے بوش میٹ کاتے ہیں وہ بندر کاتے ہیں وہ لوگ ٹھیک ٹھیک ہے یہ یہاں پہ یہ تھا کہ سنیکس بھی کاتے ہیں یہ لوگ چمکادر بھی کاتے ہیں سو اس طرح کی اٹھی سیدھی چیزیں اگر ہم کہیں گے اور وہ پیترت کے خلاف جائیں گے تو پھر ایسی چیزیں آ جاتی ڈرن سبا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہر وہ شخص جو جس کی اوپر چھ سال سے زیادہ ہے وہ فلو شارٹ لگائے یعنی فلو کی ویکسین لے تو اسے بھی اس کی کچھ بجت ہو سکتی ہے تو کیا یہ صحیح ہے انفلوینسا کا وائرس اس وائرس سے مختلف ہے انفلوینسا کی جو ویکسین ہے وہ ڈیفرنٹ ہے وہ سپسیفیکلی انفلوینسا کے لیے بنائی گئی ہے سو یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ملک میں انفلوینسا زیادہ کومن ہے تو اس لئے یہ ریکمینڈیڈ ہے کہ ہر ایک کو فلو کا شارٹ لازمی لگا لینا چاہیے کم از کم جو کومن بیماری ہے اس سے اس کی کامپلیکیشن سے بجا جا سکتا ہے لیکن جیسے پہلے ذکر ہوئے کرونا وائرس کی تو ابھی کوئی ویکسین جو ہے وہ ابھی آئی نہیں ہے تو اس لئے انفلوینسا کی ویکسین کرونا وائرس سے پریونچنل نہیں دے سکتا ہے جو لوگ بیرونے ملک سفر کر رہے ہیں اور خصوصا جن کی تجارت ہے اور جو ان ممالک میں چائنا، تھائی لینڈ ہاؤنگ کانگ ان کنٹریز میں جاتے ہیں ان کے لئے کیا سپیسیفیک آپ ہدایت دے گے ان کے لئے ہدایت یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہے کیا وائٹ کریں ان ایریاز میں جانا جہاں پہ بیماری پہل رہی ہے اور ویسی بھی چینیز گورنمنٹ نے ان ایریاز سے باہر جانا اور ان ایریاز میں انٹر ہونا اس وقت بین کر دیا ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی چائنا کی کسی اور سٹی میں بھی جا رہا ہے یا جو افیکٹیڈ کنٹریز ہے جہاں پہ ایک ایک دو دو کیسز ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں تو زیادہ گیدرنگ کی طرف نہ جائیں جب بھی جائیں تو کم از کم ماسک پہن کے جائیں فریکونٹ ہینڈ واشنگ کریں اور جو بیمار لوگ ہیں ان سے میل جول نہ رکھیں ڈاٹر جاس صاحب ہمارے جو جنرل پریکٹیشنرز لوگ ہیں ان کے پاس دو روز سینکرنو پیشنٹس آتے ہیں ڈیفرنٹ سیمٹرمز کے ساتھ آتے ہیں فلو والے بھی ہوں گے اس طرح کی سسپیکٹیڈ پیشنٹ بھی ہو سکتے ہیں تو آپ اپنے میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں یا ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو کیا سجس کریں گے اگر میں کہوں گا جو ڈاکٹرز حضرات ہیں اگر ان کے پاس مزید آ رہے ہیں بہت سے ہارے انفلینزا والے یا انفلینزا لائک انفلینزا تو ان کو اگر شک ہے یہ کرونا وائرس ہو سکتا ہے تو سب سے جو خانسی یا سانس کی بیماری اگر ان کو ہے یعنی کہ لور ریسپریٹ ٹریک انوالڈ ہے اور وہ چودہ دن تک کے اندر اندر اس علاقے سے ہے تو پھر آپ کرونا وائرس وائرس سسپیکٹ کرتے ہیں ورنہ وہ عام فلو ہو سکتا ہے زیادہ چانس ہے وہ ہی ہوگا اگر ان کا کئی کونٹیکٹ نہیں ہے تو یہ عام جو وائرل انفلینز ہیں جائے وہ انفلینزا ہے یا کون کولڈ ہے جو یہ یا اور بہت سے وائرس ہیں وہ ہی ہو سکتے ہیں تو اس کے مطابق علاج کریں سمٹیمیٹک ٹریٹمنٹ زیادہ طرح ہم ریکمینڈ کریں گے ان کو کرنا چاہیے لیکن اپنے کلینک والے اپنے اسپتال کے اندر لوگوں کی حفاظت کے لیے کم سے کم آپ تو انفیکشن کنٹرول پریکٹسز کرنے چاہیے ان کو جس میں کہ آپ سٹینڈر پریکوشنز ہیں جس میں کہ آپ ہاتھ دونا سب سے امپورٹنٹ ہے جس میں کہ آپ ماس پہن کے اگر ایسے مریض ہیں جس میں ڈروپلٹ انفیکشنز اس میں ہوتے تو اس سے آپ بچا جا سکتے ہیں انفلینزا ویکسین لگوائیں ہر سال اور یہ دوسرے وائرسز کے مقابلے میں اتنا کنٹیجیس نہیں جیسے کہ خسرے کے وہ وائرس ہے وہ بہت کنٹیجیس ہے یعنی کہ اس کی اٹیک ریٹ جس کو کہے نائنٹی پرسنٹ یا آلمانس ہنڈر پرسنٹ ہے اس کے مقابلے میں یہ کرونا وائرس کی یا انفلینزا والا جو ہے اس سے کم ہے تو پھر بھی پریکوشن جنرل وائرسز ریسپیٹر وائرسز کے لیے تمام ایک ہی ہے یعنی کہ آپ ہاتھ دوئیں ماس پہنیں ٹھیک ہے نزدیک جب جائیں تو آپ احتیاطی تبدعویر کر کے جانے سٹینڈر پریکوشن ہمیشہ کریں تاکہ آپ ہی بچیں گے اور باقی لوگ بچیں گے اسے لٹس اپ ابھی آپ نے جس سے بتایا کہ ابھی ہمارے پاس اس کے ٹیسٹ کی سہولیت موجود نہیں ہے تو آپ جو باہر ریپورٹس بجوا رہے ہیں مرون ملک اس کے ریزلٹ کدے دیر بعد آ رہے ہیں ابھی ان کے جیسے وہاں سیمپل پوائنٹ ہے تو چوبیس گھنٹے سے آلتالیس گھنٹے میں ہم ایکسپیٹ کریں گے کہ اس لیپ سے ہمیں ریزلٹ مل جائیں گے کیونکہ بیجنے میں ٹائم لگے گا چلنے ایک حوال پاس جوٹ سب ایک آخری سوال ہے آپ تینوں سے کہ لوگوں میں جو پینک کریئٹ ہوا ہوا ہے اس کے حوالے سے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے بس یہی ہے کہ زیادہ پینک میں نہ رہے ہیں جیسے ڈاور صاحب نے کہا کہ انفلوینزا اس سے زیادہ خطرناک ہے جوالیڈی ہم اس کو بغد رہے ہیں ہر سال اس لیے چونکہ نئی بیماری ہے اس لیے ہمارے اس لیے وہ ایک خوپ ہے اور اس میں بھی نہیں رہنا چاہیے جو احتیاطیں ہم نے بتائی اس پہ اگر عمل کیا جائیں اور آپ کے اس پاس اگر کوئی مریض ہے تو ان کی اطلاع دی جائیں ڈاکٹر ممتاز آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر نسیم آپ کا بھی بہت شکریہ ڈاکٹر اجاسب آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین بات کر رہے تھے کرونا وائرس کے حوالے سے پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو اس بیماری سے محفوظ رکھے لیکن جو احتیاطی تدبیر ہمارے ڈاکٹر صاحب آپ نے بتائی ہے کہ بار بار ہاتھ دویں صفائی کا خیار رکھیں ہاتھوں کو ناک موہ ہونٹوں سے ٹچ نہ کریں اور خصوصا جب آپ کسی ایسے شخص سے ہاتھ ملاتے ہیں جس کو فلو ہوتا ہے یا خانسی آ رہی ہوتی ہے تو اس میں احتیاط بہت لازم ہے ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اپنا اپنی فیملی کا خیار رکھئے گا آپ سے ملاقات ہوگی اگلی دوار اللہ حافظ موسیقی